نحمده و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ دروش شیخ باعوازِ بلند اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم سعداتِ کرام علماء اور طلباء اور عوام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا یہ انتہائی خوبصورت منظر جو میں بھی دیکھ رہا ہوں اور یہاں پہ بیٹھے علماء بھی سعدات بھی دیکھ رہے ہیں انتہائی دلکش ہے ہر چند کہ میں اس ادارے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں لیکن مجھے یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں گولڑا شیخ میں کھڑا ہوا ہوں یہاں پہ کسی قسم کی یہاں پہ کسی قسم کی اجنبیت کا احساس مجھے نہیں ہو رہا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ادارہ دو شخصیات سے دو شخصیات سے منصوب ہے اور شاید پاکستان میں صرف یہ ہی ادارہ ہو جو بیق وقت ان دو شخصیات سے منصوب ہو شاید پاکستان میں یہ ایک ہی ادارہ ہو اور اس کی وجہ بھی صرف اور صرف یہ ہے کہ سعدات جو ہیں سلطان پوری سلطان پوری بعد میں ہیں گولڑوی پہلے ہیں سلطان پوری بعد میں ہیں گولڑوی پہلے ہیں اس لیے انہوں نے انتہائی خوبصورت امتزاج یہاں رکھا کہ جامعہ رزبیہ زیاء العلوم اور گولستان محرِ علی حضرت پیر محلی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا مورنہ احمد رضا خان فاضلِ بریلوی ہوں یہ ہر دو حضرات صوفی بھی تھے اور عالم بھی تھے صوفی بھی تھے اور عالم بھی تھے اور ان دو حضرات کی نسبت جو ساری نسبتوں پر بھاری نسبت رکھتی تھی وہ سلسلہِ آلیہ قادریہ سے تھی پیر محلی شاہ صاحب کے ابو اجداد بھی قادری سلسلے سے تھے اور مورنہ احمد رضا خان فاضلِ بریلوی بھی اور ان کے ابو اجداد بھی سلسلہِ آلیہ قادریہ سے منظور تھے بلکہ ان کا تو شعر ہے کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نما کے واسطے اور یہ وہ نسبت ہے یہ وہ نسبت ہے سلسلہِ قادریہ سے انتصاب کی کہ جس نسبت کی وجہ سے میں بچپن سے لے کر بچپن سے اب تک فاضلِ بریلوی سے جڑا ہوا ہوں ہرچند کہ یہ کچھ پروپیگنڈا کرنے والے اپنے اپنے انداز میں پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں لیکن سلسلہِ قادریہ سے جو انتظاب فاصلِ فریلوی رکھتے تھے اس دور میں بھی ایسا سچا قادری کوئی دیکھنے میں نہیں ملتا غوث پاک کی بارگاہ سے غوث پاک کی بارگاہ میں جو نیاز انہیں تھا وہ آج اس طور کے اگر قادریوں کو دیکھا جائے تو بڑے سے بڑے قادری میں بھی نہیں ہیں ان کی قادریت پہ ہمیں فخر ہے ہمیں ناز ہے اور جہاں تک آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو ایک سلسلہ نور میسر ہے آپ کے اساتذہ سید بھی ہیں اور آپ کے استاد بھی ہیں سید بھی ہیں اور استاد بھی ہیں صرف استاد نہیں ہیں یا صرف عالم دین نہیں ہیں ہمارے ہاں سلطان پوری سعداد ان کے بڑے جس وقت زیعودین شاہ صاحب ان کی بیعت حضرت علیہ پیر میل شاہ صاحب سے تھی ان کے بڑے بھائی غلام مہدین شاہ صاحب ان کی بیعت بھی حضرت قبلہ عالم سے تھی ان کی بیعت حضرت باؤو جی سے ہے یہ سارے کے سارے سعداد جس وقت گولرشیب میں آتے تھے انہیں سعداد کی جو سفیر تھی ان میں سب سے آگے بٹھایا جاتا تھا ہمارے ہاں مجلس میں اپنے قوائد اپنے ذوابت ہوتے ہیں سعداد کے لیے جو جگہ مخصوص ہیں ان جگہوں پہ سعداد ہی کو بٹھایا جاتا ہے میرے جدعالہ حضرت باؤو جی ہوں میرے دادا ہوں میرے والد گرامی ہوں یا آج ہم ہوں اس چیز کا احتمام رکھتے ہیں احتمام کرتے ہیں بلکہ ہماری مجالس میں جن لوگوں کو یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ آپ نے عوام میں سے یہ انہیں نظرات کو بٹھانے ہیں تو واقعیتہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی سید پیچھے تو نہیں بیٹھا اگر وہ جاہل بھی ہے اسے اٹھا کے آگے بٹھایا جاتا ہے تو یہ تو ماشاءاللہ سعداد بھی ہیں اور علماء بھی ہیں اس لیے آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ان کے زیرے سایہ رہ کے یہ ساری علم کی آپ نے منزلیں تیہ کی اب آپ فارغ تحصیل ہو کے یہاں سے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں عمل میں مزید ترقیان تا فرمائے اور آپ ایک صوفی فکر کو لے کے یہاں سے نکلیں صرف اور صرف خوشک مولویت لے کے یہاں سے نہیں جانے آپ کے مربی آپ کے استاد جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے اس تربیت کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ آپ یہاں سے صوفیاء صوفیاء کا احترام لے کے جائیں اور صوفیاء سے وابستگی کا احساس لے کے جائیں کہ صوفیاء کے ساتھ وابستگی کا انداز جو آپ کے استاد میں ہے اور جو آپ نے یہاں دیکھا ہے وہ مشل لے کے آپ جائیں اور اس سے سنیت کی وہ روشنی اصل سنیت کی روشنی ہے ہی یہ آج کل کی ہے جو سنیت ہے یہ نام نیحات وہ نہیں اصل سنیت یہ پہلے سردار آمد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی فاضل بریلوی کے حوالے سے اس پاکستان میں مورنا سردار آمد صاحب رحمت اللہ تعالی جو سنیت ان کی تھی در اصل حقیقت میں سنیت وہی تھی اس سنیت سے ہٹ کر جو بھی سنیت کا نمائندہ بنا ہوا ہے وہ جھوٹا ہے آپ اپنے ان مراکس کی طرف توجہ رکھیں اور ان کی طرف دیکھ کر ان سے ہدایات لے کر سنیت کی ترجمانی کریں اور گولڑا شیف اور سلطان پر یہ ایک جہیں کسی صورت بھی ان میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے آج بھی میں یہاں آیا ہوں انتیاز شاہ صاحب نے مجھے کہا تھا لیکن میں یہاں آیا ہوں اپنا گھر سمجھ کے آیا ہوں یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جناب فلان تاریخ کو ہے آپ نے آنا ہے میں نے کہا ٹھیک آ جاؤں گا یہ میرا اپنا گھر ہے یہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ مجھے کوئی اجنبیت کا احساس ہو رہا ہو اور الحمدلللہ شاہ صاحب وہاں آتے ہیں یا میں ان کے پاس ہوں کتنی مرتبہ میں ان کے پاس وہاں جامعہ رزویہ زیول علوم میں بھی آئے ہوں اللہ انہیں صحت کامل عطا فرمائے اور ان کا سایہ سنت میں سلامت رکھیں ان کا وجود اس وقت اس دور میں غنیمت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہم گنار فرمائے اور صحیح سنیت کا ترجمان بنائے میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين